بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورزے آپ دیکھ رہے ہیں گوڑنیس ٹی ویور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا بلکہ سٹوری نہیں آپ اس کو دو سٹوریاں کہہ سکتے ہیں ایک تو سٹوری اس کے دو ایسے ہوں گے ایک سٹوری ہے لاہور کے حوالے سے ایک شکیل کھوکھر نامی جو کہ ساٹھ پیس سٹھ سالہ شخص نے ایک تیرہ سے چودہ سالہ کرسچین بچی سے اپنی حبس کے حوالے سے ایک نکار چایا شادی کی نام نہاد یعنی زبردستی کی شادی دوسرے نمبر پر اس کو زبردستی اس کا جو مذہب تھا اس کو تبدیل کروایا اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ ہے ایم فور موٹروے کا ٹوبا ٹیک سنگھ سے لڑکی کا تعلق جس کو بقاعدہ کال کی جاتی ہے بھلایا جاتا ہے پھر چلتی گاڑی میں چلتی ہوئی کار میں اس کے ساتھ دو لوگ زیادتی کرتے ہیں رحمان اور حماد نام لائبہ نامی لڑکی گاڑی میں سفر کر رہی تھی ساتھ معلوم یہ ہوا ہے جو پہلے بھی ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے کہ اس کی خالہ تھی کوئی جو اس کو چھوڑنے آئی بقاعدہ وہاں جب اس نے دیکھا کہ اس کاری میں سفر جو کرنے والے دو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے تیسری اور چوتھی ہماری بچی جا رہی ہے تو وہ ذرا اعتماد میں آگیا اور انہوں نے اس بچی کو اکیلے بھیج دیا یہ ساری سٹوری ناظرین یہ سارا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گھٹنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر کریں ناظرین یہ جو بچی ہے اس کا بقاعدہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں کہ اس بچی کو باقاعدہ وہاں سے جب لیا جاتا ہے تو گوجرہ کے قریب یعنی اٹھارہ سال عمر ہے اس بچی کی اور ملزمہ یہ بتا جا رہا ہے کہ جو ملزمہ ہے لائبہ ان کے نمبر سے میسج کیا جاتا ہے یا کال کی جاتی ہے اور حماد رحمان لائبہ تین لوگ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اٹھارہ سالہ ارم النساء اس بچی کا نام ہے جس کو وہاں سے گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے وہ ارم النساء بچی یہ اٹھارہ سالہ بتاتی ہے کہ گاڑی کالے رنگ کی تھی اور مجھے وہاں سے بٹھا کر مٹوے کے اوپر جب لے جایا جاتا ہے تو رحمان اور حماد باری باری دونوں میرے ساتھ جاتی کرتے ہیں کمال پور انٹرچینج یا کمال پور کے قریب یہ فیصلہ باد انٹرچینج تھا جس جگہ پر انہوں نے اس بچی کو وہاں پھینک دیا یعنی گاڑی سے اتار دیا نکال دیا پھینک دیا اس واقعے کے پیچھے ناظرین یہ دیکھیں جو میں آپ کو اصل معاملہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گاڑی جو ہے اس میں جو خاتون ہے اس نے ان سے پیسے لیئے یا وہ ان کے ساتھ تھی یا وہ اس کے ساتھ کوئی غلط ریلیشن تھا لائبہ کا جس نے ایک بچی ایک مطلب میں تو معصوم بچی کہوں گا کسی کی بیٹی اس کی عزت کے ساتھ دو لوگوں نے یہ کھیل کھیلا اور اس نے کوئی روک تھام کے لیے کوئی منع کرنے کے حوالے سے کوئی شور نہیں مچایا کوئی بات نہیں کی یہ ایک کس قسم کی خاتون ہوگی وہ کہ جس نے اپنے سامنے دو لوگوں کو ایک بچی نوجوان بچی کسی کی معصوم بچی اس کی زندگی خراب کرتے رہے دو لوگ زبردستی زیادتی اس کے ساتھ کرتے رہے اور اس نے کوئی مطلب معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا دوسری بات ناظرین جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پرچہ درج ہو چکا ہے حالانکہ اس واقعے کی جو ساری سٹوری سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو نوکری لی بلایا کہ جی آپ کو فیصل آباد لے کے جانا ہے وہاں آپ کا انٹرویو ہونا ہے وہاں آپ کا نوکری ہونی ہے پولیس اس کو پھر رنگ دے رہی ہے یعنی پرچہ ہو چکا ہے انویسٹیگیشن میں میڈیکل میں بھی یہ ہو چکا ہے ثابت کے جی اس کو ساتھ جاتی ہے ملزمان نہیں پکڑے گا ہے پولیس نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں کیس مشکوک لگ رہا ہے کیس مشکوک کیسے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو لے جا رہے ہیں اور پھر راستے میں پھین گئے ہیں خاتون ساتھ تھی اس کی کھالا ساتھ تھا یہ یہ ساری چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں ناظرین کہ حالات کیسے ہو گئے ہم اپنے بچوں بچیوں کو کس طرح ہم نے پروٹیکشن دینے اور کس طرح ہم نے ان کو بچانا ہے یہ بہت زیادہ والدین کے لیے سوچنا ہوگا بہت سیریسلی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی بچیوں کو صرف اپنے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جائیں اپنے قریبی کے ساتھ جائیں نہ کہ ایسے کسی خاتون کے ساتھ بھی اب بھیجنے کا جو دور ہے وہ نہیں رہا سیکنڈ جو ہے وہ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لاہور کے حوالے سے شکیل خوکر جو نام بتایا جاتا ہے نازیہ اس بچی کا نام تھا پہلے وہ کرسچین تھی پھر اس کو اسلام قبول کروایا گیا یا اس کو زبردستی کلمہ پڑوایا گیا کہ میں نے شادی کرنی میں نے اس کے ساتھ اپنی حبس پوری کرنی ہے اور بچوں والا بندہ ہے اس کے پوتیاں پوتے ہیں بچے ہیں لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے منع نہیں ہے کسی بھی عمر میں کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے میں اپنی بیوی کو حقوق زوجیت جو ہے وہ پورے کر سکتا ہوں اپنا نان نفقہ پورا کر سکتا ہوں تو وہ شادی شرن کر سکتا ہے لیکن اس میں جو دردناک بات یہ ہے ناظرین کہ اس بچی کا محض اس لیے جو ہے وہ مذہب تبدیل کروایا گیا کہ اس شکیل نامی شخص نے حبس پوری کرنی تھی یعنی کہ پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں پھر اس کے والدین کی اور باقی سٹوری بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے ناظرین کہ اس بچی کے ساتھ اگر اس نے شادی کرنی بھی تھی بطور مسلمان تو مسلمان دو کتابی مذہب جو ہیں مذاہب جو ہیں ان میں سے کسی بھی خاتون سے شادی کر سکتا ہے بغیر اس کا مذہب تبدیل کروائے مثال کے طور پہ عیسائی اور دوسرا نمبر ہے یہودی یہودی اور عیسائی لڑکی اگر ہو وہ ہے کتابی یہ قرآن پاک کے مطابق قرآن پاک ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کتابی جو کتابیہ خاتون ہو یعنی عیسائی اور یہودی مذہب رکھنے والی ہو یہ جو ہے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنے وہ نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں بے شک ہم اس ان کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ میں بھی وہ غلط ہیں لیکن ان کو قرآن پاک نے کتابی کہا تو کتابیہ خاتون سے بغیر اس کو مسلمان کیے مسلمان شخص شادی کر سکتا ہے دوسری چیز اس بچی نے جو بتائی کہ میرا جو یہ شہر نام نے ہاتھ بنا اس نے میرے والدین کو مطلب جو ہے وہ بلیک میل کیا گن پوائنٹ کے اوپر میرے ساتھ شادی کی میرے بھائی کو اس نے مارنا چاہا میرے والدین کو اس نے بڑے طریقے سے مکروز کر دیا میرا والدین مکروز تھا پھر اس کے سامنے بول نہیں سکا پھر اس کے سامنے جو دو تین تھانوں میں ہم نے کاروائی کے لیے درخواستیں دیں وہ پیسے دے کے وہاں سے نکل جاتا اس کے اوپر پولیس کاروائی نہ کرتی تھانا کانا کا نام لیا تھانا نشتر کلونی کا نام لیا ایک اور تھانے کا بھی نام لیا نازیہ نے تیسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دو گھروں کے اوپر بھی اس شخص نے قبضہ کر لیا تھا جو کہ ایک اس نے بعد میں قرائے میں دے دیا ایک میں ایک میں بھی اس کے پاس ہے ابھی بھی ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے والدین ہم قرائے پہ رہ رہے ہیں اور مجھے میرے بھائی نے بڑی مشکل اس سے بازیاب کروایا اور یہ ہیں حالات ہمارے لوگوں کے کیا مینڈ سیٹ ہوگا کیا ہم انصاف کی بات کریں گے دوسروں کے لیے جب ہم خود اتنے مطلب کھناؤنے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھرنیس ٹی وی اور ایسے واقعات کو سمجھیں اور ان کے اوپر لوگوں کی غریبوں کی ہیلپ کریں اور لازمی طور پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں غریب بچیوں کے ساتھ یا کم پڑے لکھے لوگ کے بچیوں کے ساتھ ایسے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں ناظرین ان کو پولیس نے اور آداروں نے کام کرنا ہے حکومت صوبائی اور وفاقی نے کام کرنا ہے اور پھر جا کے بڑی سختی سے یہ معاملات رکیں گے پولیس کا اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ آئے گا سامنے اچھے طریقے سے تو پھر یہ معاملات رکیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھرنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا حوست یوسف مدنی اجازت دیں اللہ حافظ